شبد میں بہت بڑی شبتی ہوتی ہے شبد سمارے بولیے شبد کے ہاتھ نہ پاؤں ایک شبد یو صد کرے ایک شبد کرے گھاؤں شبد سمحل کر بولا شبد کے ہاتھ پیر تو نہیں ہوتا ہے لیکن ایک شبد دوائی کا کام کرتا ہے اور دوسرا شبد گھائل کر دیتا ہے شبد بینہ سورتی آندھری کہو کہاں کو جائے دوار نہ پاوے شبد کا پھر پھر بھٹکا کھائے شبد سبد بہو انترے سار سبد مت لیجے کہیں کبیر جہاں سار شبد نہیں درگ جیون سو جیجے درگ جیون سو جیجے ارے سبدائی مارا گریپناہ سبدائی چھانا راج جن جن سبد بیوے کیا تن کا سریگو کاج تن کا سریگو کاج ہے شبد کی شکتی کو سمجھ لینا ایک شبد ایسا ہے جو منشع کو نیراسہ میں ڈھکیل دیتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان دوسرا شبد ایسا ہے نیراسہ میں ڈوبے ہوئی انسان کو باہر نکالتا ہے اور پھر سے کام کرنی کا منوبل پیدا کر دیتا ہے تیسرا سبد ایسا ہے جو منشع کو ہسا دیتا ہے اور چوتھا سبد ایسا ہے جو منشع کو مایا میں پھسا دیتا ہے اور پانچوہ سبد ایسا ہے جو آپ کو دکھ میں ڈوبا دیتا ہے اور چھٹا سبد ایسا ہے جو ڈوبی ہوئی آتما کو دکھ سے باہر نکال لیتا ہے شبد کی طاقت کو سمجھنا ایک سبد ایسا ہے جو رونے والے کو بھی خوش کر دیتا ہے دوسرا سبد ایسا ہے خوش ہونے والے کو بھی رولا دیتا ہے سبد کی کیا طاقت ہے ناراج ہو چکے ہیں جو ورسوں سے وہ سبد کی طاقت سے بہت راجی ہو جاتے ہیں جو ورسوں سے راجی چل رہے تھے وہ سبد کی چوک سے ناراج ہو کر روٹ جاتے ہیں شبد کو سمجھنا اس لئے ہر پتنی کو اپنی پتی کی پرتی بہت سنبھل کر بولنا چاہیے ہر پتی بھی اپنے پتنی سے سنبھل کر بولے پہلی بات زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہیے سننا چاہیے مشکرانا چاہیے اچھا ہے ٹھیک ہے ایسے کہنا چاہیے بہت زیادہ بولو گے تو اٹ پٹنگ بولو گے پھر augmentا چاہیے топ پہلی بہت baw کیا بھیک Caroline پہلی بات بھیک